جب ہم کوئی ڈیزائن سٹارڈ کرتے ہیں بنانا تو اکثر مائنڈ جو ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں لگتا کہ اب چیز کہاں سے سٹارڈ کر رہے ہیں اور کیا ڈیزائن کریں تو اس سچویشن میں ہم پھر انسپریشن کے لیے دوسرے کے ڈیزائنز دیکھتے ہیں دوسرے ڈیزائنرز کے ڈیزائنز چک کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کچھ وہ ایسا بنائیں لیکن ایڈ دے اینڈ ہم کیا کرتے ہیں کہ کوپی کر بیٹھتے ہیں یعنی کہ سیملر بنا لیتے ہیں اور کلائنٹ کو سینڈ کرتے ہیں وچیز رونگ ٹھیک ہے یہ ایک غلط اپروچ ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم دوسروں کے ڈیزائن سے انسپائر ہو کے اپنا ڈیزائن تیار کر سکتے ہیں ایک یونیک اور اسی سٹائل کا ٹھیک ہے یعنی کہ سیملر ہم کلرز یوز کریں گے آپ کہہ سکتے ہیں شیپ سیملر ہوں گی اور ملتا جلتا سٹاف ہوگا لیکن ڈیزائن جو ہے وہ یونیک ہوگا سو ویڈاوٹ اینی فردر اڈو لیٹس گیٹ سٹارٹی یہ ڈیزائن میں نے لیا ہے انوٹو سے ٹھیک ہے گرافک ریور سے لیا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنا ایک ڈیزائن تیار کریں گے اور ہمارے پاس جو اپنا کونٹنٹ ہے وہ ہم ایڈ کریں گے ڈیزائن بہت اچھا ہے بہت پیارا خوبصورا ڈیزائن ہے لیکن ہم اس کو اپنا ڈیزائن کیسے بنا سکتے ہیں اس میں اب کیا کریں گے یہ جو ریکٹینگلز اراؤنڈ کارنرز یہ شیپس ہیں ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں ہم اس کی جگہ سرکلز ایڈ کر سکتے ہیں ہم اس کی جگہ آوٹلائنڈ شیپس یوز کر سکتے ہیں ہم اس کی پلیسمنٹ چینج کر سکتے ہیں اب انسپائر کیا ہونا اس میں سے انسپریشن لینے کے لیے ہم کلرز لے سکتے ہیں اس میں سے یہ کلر گیڈینٹ یوز کر سکتے ہیں یلو کلر یوز کر سکتے ہیں باقی سارا کچھ ہمارا اپنا ہوگا تو یہاں سے ہم لیتے ہیں انسٹاگرام کا پوشٹ کا سائز 1080x1080 اگر آپ نے دیزائن کے ساتھ ساتھ کام کرنا تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں یہاں سے image canvas size یہاں سے یہاں دبا دیں یہاں سے یہاں سے اس طرف اور ہماری width 1080x1080 1080 ہو جائے ٹھیک ہے نا into 2 ہو جائے پریس کریں گے دیکھیں وہ اس طرف دیزائن چلا گیا اگر آپ نے اس طرف کرنا ہے تو یہ والا یعنی کہ آپ کا دیزائن اس طرف چلا جائے اور empty space اس طرف آ جائے تو میں ضرب دو کر رہا ہوں یہاں 1080 کا ڈبل کر لیں اور اکی پریس کر دیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب یہاں سے ہم اپنا background لیتے ہیں سب سے پہلے rectangle لے لیا میں نے اور side پہ لگا کے center کر دیا اور color ہم لیں گے یہاں سے white ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ control r press کریں اور اس کو آپ 50% پہ set کر دیں اپنی یہ جو guide ہے تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ ہم یہ اپنا کام کر رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک separator add کر دیا کہ یہ design ہم copy کر رہے ہیں یہ والا inspire ہو رہے ہیں اس سے جسٹ سامنے لینے کے لیے جسے ہم سامنے چیز رکھ کے design کرتے ہیں نا وہ چیز ہے تو start کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں shapes چاہیے اور اس کے بعد text text پہلے لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے text ہمارے پاس جو ہے وہ ہے start training today یہاں پہ ہم ایک چیز note کریں گے ہر design میں جو بھی ہم copy کر رہے ہیں کہ انہوں نے کتنے font use کی ہوئے ہیں تو اگر ہم غور کریں اس نے پورا design آپ کا ایک ہی font میں design کے ہے اور font کا نام ہے montes rat ٹھیک ہے اس نے پورا design ایک ہی font میں ہے باقی صرف اس کو bold کیا ہے regular کیا ہے italic کیا ہوا آپ کو میں نے جیسے design کرتے وقت بتایا تھا کہ اچھا design وہ ہی ہے جس میں fonts کم سے کم use ہوئے ہیں second font use کہہ سکتے ہیں جس میں ہم اگر کوئی special message convey کرنا ہے کوئی tagline دینی ہے یا کوئی message convey کرنا ہے کوئی اس طرح کی چیز ہم کرنے ہیں second یہ third font آپ use کر سکتے ہیں ایڈنگز کے لیے الگ کر لیا paragraph کے لیے الگ کر لیا تو یہ ہماری line ہے جس کو ہم نے آج کرنا ہے اس کے بعد next ہمارے پاس ہے free 30 days یہ آپ کے پاس second text ہے جس کو آپ نے use کرنا ہے اور ایک button اس نے کہا use کرنا ہمارے پاس join us کا button ہو گیا اور اب دیکھیں دو دو چیزیں ہمیں چاہیے یہ اس کو replace کرے گا یہ والا جو ہے یہاں پہ 30% والا scene یہ اس کو ہم یہاں سے کر سکتے ہیں replace اب phone number اور وہ چیزیں تو ہے وہ obvious ہے وہ آنی آنی ہے ٹھیک لیکن وہ demo put کریں گے اب design کرتے ہیں text ہم نے رکھ لیا یہاں پہ سارا اور پانچ almost ہمارے پاس چیزیں ہیں تو اب ہمیں چاہیے background پہ images صحیح images ہم لے کے آتے پیزا بیس میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے یہ والی ٹھیک ہے اور یہاں سے دوسری والی اب دو چیزیں ہیں ایک تو ہم colors بڑا وہ ہو ہیں یعنی inspire اور دوسرا یہ design بڑا attractive آپ کہ سکتے تو ہم shapes change کر سکتے like if you want to change the shapes اس design کو اگر ہم پہلے rectangles میں design کرتے ہیں تو وہ کیسے کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ہم نے لگایا image کے لئے اب آپ نے گوھر کرنے کہ اس نے پورا shape بنا ہے اگر ہم ویسے نہ بھی کریں تو ہماری چیز unique ہو جائے گی ٹھیک ہم یہ image لے کے آتے اس کے اوپر رکھیں گے black and white ٹھیک ہے black and white اس ہم نے صرف کی ہے right click کر کے create clipping mask اس کو بھی اس کے اندر clip کیا ہوا ٹھیک ہے shape کو پکڑ ہے shape کو ٹھیک ہے ڈریک selection tool اور ہم corners کو edit کر سکتے ہیں دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں صحیح ہے اب یہاں پر logo بھی add کر سکتے اور باقی چیزیں بھی add کر سکتے اگر if you want to place your logo here if you want to ٹھیک ہے تو یہاں اس طرح direction tool ہم rectangle کو پکڑیں گے اور اس کی تھوڑی سے دیکھیں پہلے ہم نے کہا اس کا shape دیکھیں یہ پورا cover کریں اوپر سے یہ shape ہے اب یہاں پہ logo ہے پہلے place بن گی اب ہم ایک اور rectangle لیتے ہم اور اس کا color ہم یہ لے رہے ہیں یہ تھوڑا transparent ہے اس کو بھی ہم کر س پیس ٹھیک کر کے دیکھ بٹ اگر آپ کو ضرور پڑے تو ضرور نہیں ایسے blending options پہ جاتے ہیں یہاں سے gradient overlay gradient overlay میں جائیں یہ black and white کر لیں لیکن black and white کر نے کے بعد یہاں پہ click کریں color pick کر obviously وہ transparent color ہے تو ہم bed dark کریں and then یہاں سے اور یہ یہاں سے dark کریں اور اس کا direction یہاں سے یہاں سے reverse یہ reverse کریں اور اس scale بڑھا دیں scale بڑھانے کے بعد ہم اس طرف سے blue کر لیتے اگر آپ same color combination use کر نا چاہتے لیکن ہم different کریں گے تو اور زیادہ uniqueness آئے گی اس میں تو یہ آپ کی اوپر depend کرتے کہ آپ نے کس قسم کا اپنا design کر ن ٹھیک ہے اوکی پریس کر سکتے we can change the shapes as well ساتھ ساتھ اپنے text کھریں گے پہلا text ہمارے پاس join start training today اس کو سب سے ڈائریکٹ سیلیکشن ٹولزے ہم اس کو سیٹ کر دیتے ہیں ہر پوسیبیلٹی آپ نے چیک کرنی اور نیچے ہم یہاں پر جوائن کا بٹن بھی ایڈ کر سکتے ہیں جوائن ٹوڈے راؤنڈ اکٹینگل یہاں سے ریڈیس بڑھائیں گے یہاں سے جوائن ایس بلیک اچھا لگ رہا تھا یہاں سے پانٹ ہم بلیک ہی سیلیک کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے سپیسنگ بڑھائیں گے اور اس کا سٹائل کم کریں گے یعنی سائز کم کریں گے اور اس کو سینٹر کریں گے یہاں سے کنٹرول پلس کلک کیا اس ریڈ ریکٹینگل کے اوپر جوائن ایس کے اوپر کلک کیا اور یہاں سے پیراگراف نکالا پیراگراف کہاں سے نکلے گا جی ونڈو کے منیو میں گئے یہاں سے پیراگراف پینل ایک تو پھلے یہاں سے سینٹر کر دی ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم نے الائن کر دینا اکے جب ہم نے چینج کرنا مثلا جوائن ایس کی جگہ ہم نے کرنا ہے کلک ہے ٹھیک ہے تو وہ یہاں پہ وہ شو ہوگا بٹن سینٹر سے سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ایک ہے جوائن ایس کا ہوگا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے اس کی ٹرانسپرینسی کریں تو یہ یہ دیکھیں اب یہاں پر ہم اپنا لوگو ایڈ کر دیتے ہیں اگر کوئی ہے ہمارے پاس ورنہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے کسٹم شیپ لیتے ہیں اور کسٹم شیپ میں کوئی سیمبل ایڈ کر دیتے ہیں جبک چ چرینٹ سے کیسٹ کر دیتے ہیں کسٹ کر دیتے ہیں یہاں سے دیکھیں ٹھیک ہے ریڈائیٹ وہوڑ لے ریڈائیکشن چینج کر دی اوپر سے نیچے کر دی اور سکیل دیکھ لیں کتنا کرنا ہے اٹس اب ٹوس اوکی پریس کر دی ایک اور بھی ہے ہ ہمارے پاس شیپ اس سے نیکسٹ والی یہ بھی یوز کا سکتے ہیں دونوں میں سے دیکھ لیں جو بھی آپ کو لگے اب اس کا سٹائل تھا کہ کوپی اور اس کو ہم پریم کے اوپر پیسٹ کریں گے یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے اب یہاں پر اس کا ٹائٹل لکھتے ہیں سلیک کیا ہے اس کو میں کر رہا ہوں یہاں سے ریگولر ریگولر کہاں گے اور اس کی سپیسنگ ہم نے کر دی زیرو یہ اچھا لگ رہا ہے نیچے ہم اس کا کریں گے جم ہمیں تینوں کو سلیک کیا ہے یہاں سے چاروں کو سنٹر کر دیئے اور آر کو ہم نے نہیں کرنا تو آر کو ہمیں سنٹر کر دیئے اب یہاں پر ہم نے اس کی اگر ٹائگ لائن کا کلر چینج کرنا تو وہ بھی ہم کر سکتے ٹائگ لائن کا ہم یلو بھی کر سکتے اس اپ ٹو اس یہاں سے ہم نے لوگوں پنایا کنٹرول ٹی پورا گروپ کر دیئے یہ ہم نے یہاں پر اپنا لوگوں رکھ دیئے صحیح ہے فیل وہ ہی آرہی ہے ڈیزائن کی لیکن ہمارے elements totally change ہے کوئی دیکھ کے نہیں کہے گا کہ یہ سیم ہے صحیح ہے اب نیکس ہمارے پاس تارگیٹ ہے وہ ہے ہمارا ٹیکسٹ فری ٹرائل تھرٹی ڈیز فری ٹرائل تھرٹی ڈیز فری ٹرائل یہاں پہ ہم کچھ ایکسٹرا چیزیں ایڈ کرتے ہیں pen tool پکڑا ہے pen tool ہم نے use کیا تھا اس کو یہاں پہ رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بعد میں بھی اس کی setting کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے اس کی spacing برابر کروں گا اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی یہ یہاں سے اس کو set کیا ہے direct selection tool سے یہاں پہ ہوتا ہے direct selection tool ٹھیک ہے یہاں سے اور یہاں سے میں نے spacing برابر کی اگر آپ کو لگے کہ یہاں سے زیادہ یہاں سے کم ہے تو always select direct selection tool to modify shapes ٹھیک ہے اور یہ ہم کر سکتے ہیں تو 30 days پہلے آنا ہے 30 days free trial یہاں سے میں رکھا 30 days اوپر رکھا سب سے 30 اوپر days نیچے center کر دیا یہاں سے ہم کریں گے black کیونکہ ہم black کر رہے تھے اور یہاں سے بھی ہم black ٹیک ہے 30 کو بڑھا کریں گے اور یہاں سے ہم spacing in کی کم کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے کر دیا 30 days free trial تو free trial کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں ایک rectangle add کر سکتے ہیں round rectangle add کر سکتے ہیں تھوڑے ڈیفرنٹ لگے گا color change کر دیتے ہیں اس کا color ہم نے کرنا yellow یہ والا yellow اس کا ہم color کرتے ہیں change ابھی set کرتے ہیں سارا کچھ اور free trial کا size کم اوپر رکھا اس کے rectangle کے اور color کریں گے اس کا black ہی رہنے دیتے ہیں ٹیک ہے اور اور یہاں سے ہم کریں گے black ٹھیک ہے تاکہ اوپر والے سے match ہو جائے اور یہاں سے free trial کو ہم نے اس circle کے اس rectangle کے center میں کر دیئے ٹھیک ہے manually بھی ہم کر سکتے ہیں cursors کے ترو اور یہ ہمارے ایک زبردستہ بن گیا اب میں نے اس کا gradient پکڑنا ہے right click copy layer style اور یہاں پہ رکھا paste layer style ٹیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر scene یہ ہے کہ ہم اس کے back پہ image add کرنا چاہتے ہیں ٹیک ہے ہمارے پاس second image ہی اس کو لے کے آتے ہیں یہ اس کو پیچھے ایسے add کرتے ہیں اب basic چیز یہ تھی کہ ہم نے rectangle لگایا تھا اس کے پیچھے add کرنا تھا یہ جو ہم نے shape بنائی تھی اس کے پیچھے add کرنا تھا اب یہ باقی چیزیں نہیں آرہی تو اگر ہم یہاں پر اس کی copy لیں shape کی shape کی copy لے کے اس کو clear کر دیں ایک یہ پڑی ہوئی اوپر اور ایک یہ نیچے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو رکھا نیچے dark والی image کو نکھا ہے ایسے right click shape آپ کے نیچے shape آپ کی نیچے آگے اب یہ دیکھیں یہاں پر اس کو ہم اور transparent کر دیتے ہیں یہاں پر ہم کریں گے اس کا color white اور یہاں پر shape یہ 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 اور یہ یہ سارا پکڑ کے ہم کر دیں گے group اور یہ کہ 30 days اور اس کے بعد یہ آگیا ہمارے پاس logo ساتھ ساتھ آپ renaming کرتے رہیں اور یہاں پر ہم نے 30 days اور پلس rectangle پلس free tile کو ہم نے کرنا تھوڑا بڑا اور یہاں پہ دیکھیں اب یہاں پہ میں نے ابھی تک کسی element پہ shadow نہیں add کیا تو ہم اگر کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے it's up to us لیکن اچھا نہیں لگے گا یہاں پہ اگر ہم کر کے دیکھیں learning options میں گئے یہاں سے drop shadow add on کیا ہے normal اور یہ دیکھیں اس نے اس کو بھی کر دیا اس کا نہیں کرنا ہم نے اس کو کرنا صرف تو 30 days free triangle اور یہ ہم نے کر دیا اس کا group وہ group کے text ہے اس کے group کے اندر group کیا ہے blending options تاکہ اس کو صرف ہم shadow دے سکیں تو میں just example دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے size بڑھا دیا یہ دیکھیں یہ lights اچھا لگ رہا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ ہم لگائیں نا ٹھیک ہے لیکن اگر لگانا چاہ رہے ہیں پھر copy کریں یہاں پہ copy layer style اور اس کو بھی لگا دیں paste layer style اور اس کو بھی لگا دیں paste layer style ٹھیک ہے تو ہلکا ہلکا ہم نے سب کو shadow لگا دیا یہ اب اس کا جو gradient overlay ہم اس کو reverse کر دیتے ہیں یہاں سے اوکے پریس کر دیں وہی صحیح لگ رہا تھا اوپر سے نیچے لے کے آتا ہاں یہ اچھا لگ رہا ہے اب ہمارے پاس website اور اس کا نام رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم آئیکنز ڈاؤنلوڈ کریں گے flat آئیکن سے یہ globe کر لیتے ہیں پی این جی کر لیں اگر آپ کو وہ نہیں چاہیے تھے کہ یہ ایس و جی کر رہا ہے اب پی این جی کر لو ورنہ میں ریکمنڈ کرتا ہوں آپ psd کریں free اس کے بعد یہاں سے psd free اور یہاں سے پھر psd free دیکھیں یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے یہ اٹھا کے یہاں پہ لے کے جانا ہے یہ رکھا یہاں پہ اس کے بعد ایمیل drag کی ہے اپنے ڈیزائن پہ لے گئے یہاں پہ رکھا اور اس کے بعد globe open کی ہے اس کو اٹھایا ہے یہاں پہ رکھیں اٹھایا ہے سب سے اوپر لے گئے تاکہ اس کو ہم الگ ہی perform کریں یہ globe ہے تو یہاں پہ globe لکھ لیتے ہیں اور یہ message کا ہے اور proper نام لکھیں آپ میں short لکھ رہا ہوں آپ نے proper لکھنے ہیں یہاں پہ پہلے آپ کا آئے گا phone number پھر message اور پھر website کو یہاں پہ رکھا تینوں کو پکڑا اور size کم کر دیا ctrl t press کر کے یہاں پہ رکھا ہم نے تینوں کو برابر کر دیا ہے تینوں کو select کر کے یہاں سے align center ٹھیک ہے اور ان کے درمیان spacing بھی برابر کرنی ہے تو یہ یہ کلک کر کے ان کی spacing برابر کر دیں ٹھیک ہے اور ٹھوٹے کر دیں اس کو اور ٹھوٹے کر دیں یہاں سہی ہے ان کے درمیان spacing fit کر دیں تینوں کو select کریں یہاں سے spacing center and it's looking good now اب ہم نے کیا کرنا ہے ان تینوں کے اوپر gradient add کرتے ہیں یہ والا add کرتے ہیں right click کرنا ہے copy layer style اور یہاں سے یہاں پہ message کی اوپر آپ تینوں کو بھی select کر سکتے ہیں تینوں کو select کر کے right click کر کے پہ layer style کٹھا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ریکھیں تینوں کو الگ الگ آ جائے گا صحیح ہے یہاں ساتھ ساتھ آپ close بھی کر سکتے ہیں اپنے effects جو آپ نے دیئے ہیں یہاں سے ہم اس کے bold کر دیئے ہیں medium کر دیتے ہیں build کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے theme match کرتا رہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے center کر دیا ہے alt کا button یہاں سے اس کے center میں رکھا اور اس کے center میں رکھا یہاں پہ ہم کریں گے info at website url.com ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے اور ان تینوں کو ہم نے کیا کرنا ہے small caps میں لے کرنا ہے normal caps میں یہاں دیکھیں i think board کو کافی زیادہ لگ رہے ہیں تو یہ دیکھیں ان کی spacing اور تھوڑی کم کر دیں اگر space آپ نے بڑھانی یہاں پہ ٹھیک ہے minus 25 is enough اور یہاں پہ آپ کا design پیار ٹھیک ہے اب یہ ہم نے design totally hack کیا ہے اس design سے صحیح ہے آپ دوگ دیکھ سکتے ہیں total design جو ہے وہ hacked from this image ہم نے کیا کیا ہے colors لیں اور اس کے بعد text almost ہم نے اسی وہی placement کی ہے اور image کی placements different کی ہیں ہم نے shapes اندر different کی ہیں صحیح ہے تو یہ یہ طریقہ ہے ہمارا کہ ہم کسی طرح اپنے design کو hack کر سکتے ہیں کسی اور کے design کو hack کر کے اپنا بنا سکتے ہیں اب اگر یہ تو ملتی جلتی shapes نہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ہم shapes different کر لیں تو کیسا design بنے گا وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نیم کسی طرح پیوز زی تک 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 موسیقی 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 تو گائز یہ تھا سارا پروسس جس میں ہم نے کسی اور کا ڈیزائن دیکھتے ہوئے اپنا ایک یونیک ڈیزائن تیار کیا ہے سیملر ایلیمنٹس یوز کیے ہیں سیم فرنٹ سٹائل یوز کیا ہے اور کلر بھی آل مصرم نے سیم یوز کیے ہیں لیکن تھوڑے سے ہم نے لی آؤٹ چینج کیے اور شیپس کو چینج کیا ہے اسی طرح میں نے دوسرا ڈیزائن بھی جلدی سے دکھایا آپ کو کیسے ہم اگر شیپ کو ہی کمپلیٹلی چینج کر دیا جائے اور تھوڑے اسی ٹیکس کی پلیسمنٹ چینج کی جائے تو کس طرح اور مزید ہم اس کو یونیک بنا سکتے ہیں اور ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا یونیک آئیڈیا ہے تو ہوفولی یہ جو سارا پروسیجر ہے یا سارا پروسیس ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور سٹارٹ میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے بندے کا جو ہے کہ ایسے بگنر تھوڑی پرابلم ہوتی ہے کہ آئیڈیاز کہاں سے لیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیا آ نہیں رہا تو یہ سارا پروسیس ہے اور سٹارٹ میں میں بھی ایسے ہی کرتا رہا ہوں لیکن with the passage of time جیسے جیسے آپ چیزیں ڈیزائن کرنا سیکھیں گے پریکٹس آپ کی ہو جائے گی تو آپ کو ایسی انسپریشن یا انسپائر ہونے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو جو آئی ہوپ کہ آپ کو کافی ہلپ کرے گی آنے والے دنوں میں کہ آپ جب کوئی ڈیزائنز سٹارٹ کرتے ہیں اور سٹک ہو جائیں تو کس طرح ہم لوگوں کے ڈیزائنز کو دیکھتے ہیں انسپائر ہوں گے اور اپنا یونیک ڈیزائن تیار کر سکتے ہیں تو پھر اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پر سبسکرائب کر دیں اور یار اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں بڑی مہنہ سے میں ویڈیو تیار کرتا ہوں اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے انفرمیشن ملے گی ان کو زیادہ ہیلپ ملے گی اور میرے سبسکرائبر بڑھیں گے سو تینکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو ٹیک کیر اور اللہ افید موسیقی